دنیا میں جتنے انسان جتنے کانٹیننٹس ہیں ایشیا یورپ پوری دنیا لوگ لائف گزار رہے ہیں صحیح ہے نا میں اور آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں میں جدہ میں زندگی گزار رہا ہوں آپ یہاں ہیدر آباد میں کوئی کدھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے لائف سب گزار رہے ہیں اس لائف کے متعلق اللہ تعالی ہم سے سوال کرنے والا قیامت کے دنیا لائف جو گزارتے ہیں لوگ دونوں میں سے ایک چیز میں گزارتے ہیں کیا ہے پہلی چیز اللہ کی اطاعت میں دوسری چیز اللہ کی نافرمانی that's all یا تو لوگ اللہ کی فرما برداری میں اللہ کو خوش جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھاتے ہیں جو اللہ سننا چاہتا ہے وہ سناتے ہیں اللہ تعالی جہاں ان کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں وہ پہنچتے ہیں ان کے اقوال ان کے افعال ان کے کام ان کی سوچ ان کی محنت ان کی جد و جہد یہ سب اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی کے لئے یہ اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے بہت اچھی زندگی جس کو نام دنیا والے کچھ بھی کیوں نہ دیں بہت اللہ والے بن گئے بہت متواہ بن گئے بہت وہ ہو گئے یہ اطاعت والی زندگی ہے یہ اقلمد ہے یہ دانشور ہے یہ صحیح جا رہا ہے دوسری قسم کے لوگ اللہ کی نافرمانی میں صبح سے شام تک ان کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے اب وہ نافرمانی کی اپنی جگہ لسٹ ہے چاہے وہ کفر میں زندگی گزرے چاہے وہ شرک میں زندگی گزرے چاہے وہ بدعات میں گزرے چاہے وہ خرافات میں گزرے چاہے وہ لایانی چیزوں میں زندگی گزرے جس کو بیکار چیزیں کہتے ہیں لگوی چیزیں لایانی چیزیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی چیزوں میں زندگی گزر رہی ہے تو میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی پہلی قسم کی ہے یہ دوسری قسم کی ہے ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہے یا ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے میں صبح اٹھتا ہوں تو کیا کرتا ہوں پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا سو کر اٹھ کر اپنی دھڑی کو شیف کر کے نکلتا ہوں گھڑی میں میوزک سنتے ہوئے لائف سکول کو جا رہا ہوں موبائل میرے جیب میں ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے کس کو کال کرتا ہوں لائف کہاں گزر رہی ہے صبح سے شام تا اپنے زندگی کا بار زندگی کا جائزہ لیں کہاں گزر رہی ہے زندگی اللہ کی طرح فجر کی نماز اطاعت ہے فرد ہے اس کے بعد اللہ کا نام لینا اٹھنا جانا حلال کھانا حلال کام کرنا پھر زہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء اور اس کے درمیان بھی کیا کیا کام ہو رہا ہے وہ اطاعت میں ہیں یا نافرمانی میں زندگی دیکھیں ہم کیونکہ اس کے متعلق القیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا